اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں مجھے تین نسخیں عطا فرمائے تھے میں علماء سے گزارش کروں گا طلبہ سے بھی اور زمین پر بیٹھ کر کے چھوٹی چھوٹی بزنس کی راہ کے مسافروں سے گزارش کروں گا اور یہ جتنے لوگ چار پیسے کے لیے اس مبارک مجلس میں آئے ہوئے ہیں کہ کوئی نسخہ مجھے مل جائے اسے اپنے عمل میں لائیں جب سے یہ حدیث شریف میں نے سنی یا پڑی ہے میرا کبھی ناغا نہیں ہوا میں ابھی بھی غلام جی لانی بھائی کی گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس حدیث شریف پر عمل کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی عمل میں لائیں چھوٹی سی گمتی میں بیٹھ کر کے ہاتھ میں چھوٹا سیک جو خجوروں کی پتیوں سے بنا ہوا پنکھا لے کے پوری گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں یار تھوڑے سے پیسے بھی کمانے کے بارے میں سوچو برکت کیسے آئے گی وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غریبی کو شیئر کیا میں نے کہا آقا میں بڑا غریب ہوں میں کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام کیا کرو امیر ہو جاؤ گی کتنے کام تین کام کیا کرو امیر ہو جاؤ گی تو میں نے کہا حضور وہ تین کام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو اس محفیل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں ہے کوئی ایسا شخص جو ابھی یہاں سے جانے کے بعد اپنی بیوی اپنے بچوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے گھر کی تمام طرح اقربہ سے سلام کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے سلام کریں گے ایش اللہ میں کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہوں میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کیا ایسا کر سکتے ہیں کوئی فیلنگ تو نہیں آپ کو ہوگی کوئی آپ کے انسلٹی تو نہیں ہوگی آپ کا ہی اسٹیٹس تو نہیں گرے گا کیا فرمائے حضور نے اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو اور کوئی بولے گھر والوں کو سلام کیا کرو ایک عاشق نے کہا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب میں کیا کرو میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے آپ نے دعائیں مانگی ہیں پتہ نہیں قبول ہوں کی نہ ہوں حضور کے پاکیزہ سنتوں پر عمل کریں پھر دیکھیں آپ آپ کی یہ دعا دعا کرنے سے پہلے قبولیت کی سرحدوں پر نظر آئے گی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں حضور نے سب سے پہلی جو بات بتائی وہ کیا سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بتائیں کیا کرنا ہے سلام کیا کرو کتنی بچیں آپ دو میرے آقا فرماتے دوسرا کام یہ ہے کہ ایک مرتبے مجھے بھی سلام کر لیا کرو کاش آپ خوش ہو کے سبان اللہ تو کہہ دیتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہے کہ لگیج بن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ گلدان میں یہ آنگنوں میں گلدان رکھے ہوئے آپ ہل نہیں سکتے آپ بول نہیں سکتے سبان اللہ کہیں آپ کو نیکیاں ملے گی نیکیوں کی ضرورت نہیں تو لے جائیں اپنی ماں کو بھی دے دیں اپنے بہنوں کو بی بی کو بچوں کو پروسیوں کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں ان علماء کی جھولی میں کچھ نیکیاں مل جائیں ڈال دیں آپ بیٹے بیٹے سبان اللہ کہنے سے لیول خراب نہیں ہوتا آپ بولا کیجئے یہ نام دلوں کو پاک کرتا ہے شعور کو پاک کرتا ہے سنس کو پاک کرتا ہے خیالات کو پاک کرتا ہے میری آقا فرماتے ہیں پہلی بار سلام کی کرو دوسرا کام حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی سلام کر لیا حضور کو سلام کیسے کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیسے زور سے پڑھنے میں کیا مرتب دیقت ہو رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اب کتنی بچی ایک بات حضور فرماتے ایک مرتبے قلو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا تین کام بتائے پہلا کام گھر والوں کو سلام کیا کرو جھڑو پوچھا لگانے والی عورت اگر مسلمہ ہو کوئی غریب وہ تب بھی سلام کیا کرو ماں نہیں سنتی بھوڑی ہے تب بھی سلام کیا کرو کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ماں کہتی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے آپ کے سلام پر آپ کی بیوی کہتی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے آپ کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے آپ کی بہنیں کہتی ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے آپ کا چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے والیکم السلام ابو اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے ہو سکتا ہے سب دعائیں مانگتے رہیں کسی کی دعا قبول نہ ہو اور تمہاری پڑ گئی عادت سلام کرنے کی اور کبھی ایسا ہوا کہ تم نے سلام کیا یعنی آپ نے سلام کیا جواب دینے والا کوئی نہ تھا حضور فرماتے ہیں جس کا سلام کوئی جواب نہ دے سکے اس کے سلام کا جواب میں آمینہ کا لال دیتا ہوں اور اگر حضور نے ایک مرتبے کہہ دیا والیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے تو دل سے بولو پوری کائنات تمہیں مٹا سکتی ہے اس لیے کہ تمہاری سفٹی کی دعا آمینہ کے لال نے دی ہے اور جو حضور نے دے دی حضور نے کہہ دیا وہی فائنل ہے عقیدہ ہے ماشاءاللہ اب آئیے سلام کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں علماء اکرام بیٹھے ہوئے اللہ سب کے وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی آنکھوں کے آمال کو ان کی سماتوں کے ان کے دستبازوں کو ان کی قلب و جگر کو تمام تر تنہائی کو بھی اللہ ہم سب کی تنہائی کو مسلمان بنا دے آمین کہہ دیں حضور غوث عاظم کی یہ دعا ہے کاش آپ آمین کہہ دیں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو اللہ میری تنہائی کو مسلمان کر دے سبحان اللہ میں سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آئیے دروش شریف پڑھ دیں دروش شریف کے حوالے سے ایک بات سنیں حضور صدی علیہ الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے مجھے لگے کہ ہاں یہاں پر اہلِ عدب خالص سے کام نہیں لیتے ہیں تو میرا دل بڑا خوش ہوگا ورنہ کال تو بہت ساری جاتی ہے جلس جلوس کی میں تو بالکل نہیں آ پاتا کم سے کم پچیس پچاس جلسوں کے بعد کبھی کسی ایک مجلس میں آتا ہوں وہ بھی کب جب کسی آستانے کے قریب وہ مجلس ہوتی ہے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کی لالچ میں ورنہ مشکل ہے ملاقات سمجھے میرا میرا مزاج نظریہ بہت ہی شائیستہ خواہ سنیں صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے ف solitary صاحب فرماتے ہیں پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو کہتے ہیں آقای کریم نے ارشاد فرمایا ویسے ہی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے صوفی صاحب فرماتے ہیں ویسے ہی درود ہے اس طریقے سے درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھتا ہے یہ حاضری کا طریقہ ہے یہ حاضر باش ہونے وعدے لوگوں کی علامتیں ہیں یہ طریقہ ڈشٹینس کو ختم کرتا ہے یہاں سے مدینہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہوگا اگر آپ نے دروت پڑھ دیا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا آپ عاشق ہوتے ہوتے مدینے پہنچنے لگیں گے تو کرم ہوگا تو مدینے والا کبھی تمہارے گھروں پہ قدم رنجہ فرمائیں قدم مہمنت لزوم کی برکتیں تمہارے گھروں میں حضور کی نظر آئیں گے پروفیسر واسیف علی واسیف سے پوچھا گیا یہ اٹھائیس تیس سال پہلے کہ بڑے ہی قرندر مزاج کے دانیشور بزرگ گزریں پروسی ملک میں ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو پروفیسر واسیف علی واسیف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کتنی موچی بولیں ایک شرط ہے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک شرط کیا ہے تو واسیف علی واسیف فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی آپ اور رسول درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے اگر میں چھوپ ہو گیا ہوتا ہے میں لخنوں کے قریب کا ہوں اتنی دیر میں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں یعنی کتنی بڑی بات کہہ دی درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے اس نے کہا ہم تو چودہ سو سال کے بعد آئے ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں واسیف علی واسیف فرماتے ہیں نا 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 تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں کہا حضور اگر میرے زمانے میں ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے وہ کہتے ہیں چاند جمکتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کی حضور ہے سورج نکلتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کی حضور ہے حضور کائنات کی دلوری کا سبب ہیں اور یہ تمام تر کائنات حضور کائنات کی جان ہیں میرے بریلی کے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑھیں آسمان سے اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جگہ لیا کرو علماء سے بھی گزاریش ہے اسے اپنے معاملات ملائیں اور اپنے مختدیوں کو بتائیں طلبہ کو بتائیں تاکہ چراغ سے چراغ چلے فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو اپنے گردن کو اپنا سنس اپنی پلکیں اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے دائیں طرف روح کا مقام ہے جھکا کے درود پڑھا کرو کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے کہ جب معدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو چالیس دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آواز سماتِ مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے ایک راز تھا جو میں نے ظاہر کر دیا حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے اس کو چھپا کر رکھی ہے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے یہ ہر جگہ نہیں ہے یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے پڑھیں برند آواز سے اللہم صلی علیہ ایک عظیم الشان قاری قرآن نے میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ لیکن یقینی طور پر اتنے لوگ میں جب آیا تو محفل میں تھے کہ اتنے لوگ تو اگر کسی ایک جلسے میں آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر علماء اکرام کے اس وقت آنے پر قبول فرمالے آمین کہہ دو یہ محفل جو ہے نا آواز کم رکھیں بھائی جان یہ محفل جو ہے بڑے بھائی مطرم غلام جیلانی صاحب قبلہ نام بڑا پیارا ہے جیلان ایک شہر کا نام ہے ہاں ہے کی نہیں جیلان ایک شہر کا نام ہے یہ شہر ملک ایران میں ہے میں نے ایران کا کئی مرتبے سفر کیا ہے ابھی بھی دس بار اکٹوبر کو جانا ہے انشاءاللہ ایران ایک ملک ہے جس کی رازتانی ہے تہران اسی کے قریب میں پہاڑی پر مزا شریف ہیں جہاں مقدومہ شہربانوں آرام کر رہی ہیں جو جانے وعدے لوگ ہیں وہی تو سمان اللہ کہتے ہیں نا بقیہ بہت سے لوگ تو راستے سے واپس سے لے آتے ہیں یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے اگر سمان اللہ کہنے کا وعدہ کروں اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان جہاں سرکار مقدوم اشرف جہاں گی سمنانی پیدا ہوئے اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اسفہان جہاں ممبئی کے مریل لائن کے وزیر مالیت مقدوم بہاودین شاہ اسفہانی پیدا ہوئے تھے زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دو یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نماز پیدا ہوئے تھے ان کا کھاتے ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہ بولے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بدن لبیک یا غریب نماز پوچھیں بولیں مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نماز تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نماز یہ ملک ایران بڑا پیارا ہے ملک ہے اسی میں ایک شہر اسفہان جہاں مقدوم بہاودین شاہ اسفہانی پیدا ہوئے اسی ملک میں ایک شہر سنجر جہاں سرکار غریب نماز پیدا ہوئے اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں مقدوم شب جہاں کے سنجر پیدا ہوئے سنجر میں خاجہ غریب نماز پیدا ہوئے اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں آپ بولو نہ بولو آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے اسی ملک ایران میں ایک شہر شیراز جہاں شیخ سادی شیرازی آرام کر رہے ہیں اسی ملک میں ایک شہر ہے مشت جہاں آٹھویں امام امام عدی رضا آرام کر رہے ہیں اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھار ڈالا تھا آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں ایک شہر ہے جیلان جیلان کہاں پر ہے ایک شہر مشہد نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں کی رازدانی ہے تہران تہران سے تقریباً چھ سو کلومیٹر کا سفر کریں گے تو ایک چھوٹا سا ائرپورٹ پڑے گا اسے چھوٹا کیسے کہیں اس کا تعلق غوث پاک کی پیدائش کی زمین سے ہے جسے رشت کہتے ہیں وہاں سے تقریباً تین گھنٹے کا فاصلہ تکریں گے تو آپ کو پہاڑیوں کی زمین ملنے سے پہلے ایک مبارک وادی ملے گی مقتہ ہوا گولڈن قدر کا گمبت ملے گا اسی گمبت کے سائے میں غوث پاک کے ابو جنب شیخ موسیٰ جنگی دوستے لیٹے ہوئے ہیں تو شہر کا نام ہے جیلان آپ چلیں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اڑھا کے بتاؤ بھائی یار تھکے ہوئے ہیں کم سے کم آپ جانے کے ارادہ کر دیں میری تقاوٹ کے جراسیم کو شکستیں ملنے ہیں چلیں گے انشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دیں تو نام رکھا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ حاجی فریاض صاحب ہے شاید ان کے چلیس میں کی موقع پر بھائی غلام جیلانی صاحب یہ جیلان وہی جیلان ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے ہیں سبحانہ جہاں غوث پاک قریب میں ساٹھ کلومیٹر پہ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سومئی کی مزا شریف ہے چلیں گے علماء اکرام اللہ ان بذرگو علماء اکرام کو سب کو حادری کی توفیق ادا فرمائیں انشاءاللہ میں نے سفر کیا ہے جتنے نام میں نے لیا ہے شاید ایک آج جگہ نہیں گیا ورنہ قریب قریب ہر جگہ آدری ہوئی بار بار آدری ہوئی اللہ کا شعور ہے جلسے جلوس میں محنت کرتا ہوں چار پیسے مل دیں بغداد چلا جاتا ہے ایک اے میری زندگی میرا مشن میری روح میری جان میرا ایمان سکتنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے الحمدللہ رب مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیرا بھائی غلام جیلانی کا نام بھی اسی مناسبت سے اللہ ان کے دل میں جیلان کے شہنشاہ کی خوب محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دیں لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہاں کہاں تفریح کرتے ہیں لوگ ایفل ٹاور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے چائنہ کی دیوار کو دیکھنے کی تمنہ میں دیوار کے نجھے دب کے مر جاتے ہیں قسطنطنیہ کی دیوار کیسی ہے اس کو کوئی فتی نہیں کر پایا ادھر کراس نہیں کر پایا ذرا دیکھیں اس کو دیکھنے کی تمنہ میں لوگ سنگرڈ پیتے پیتے مر جاتے ہیں لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں تو کشمیر کے دلجھیل کے کنارے پر جاتے ہیں اور مرز غالب کی غزریں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں کچھ لوگ تو تاج محل بنوانے کے چکر میں موت سے پہلے مرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے جب پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ان پیسوں کو حضور کی ملاد میں خرش کرتے ہیں حضور کے ذکر میں وہ خرش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کو دھیر ساری برکتیں روحانیتیں انعامات میسر ہوتے ہیں میں مبارک بات پیش کروں گا بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ کو انہوں نے اپنے دادا حضور کے ویسال کے چہلم کے موقع پر یہ میفل سجائی ہے آپ سے بھی بن سکے تو چھوٹی سی میفل اپنے دروازے پر اپنے بزرگوں کے اپنے باپ دادا کے انتخال کے بعد سجایا کرو کوئی آئے نہ آئے مدینے والے آقا ضرور آئیں گے انشاءاللہ دل سے کہہ دیں انشاءاللہ نات پڑھ لیا آپ نے سن لیا میرے بھائی زخاری صاحب سے سلام کا جواب دے دیا اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر موت آئے اس کے لیے کیا سود مند ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی دھولہ ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کی موت موت نہیں ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد جہاں دفن ہوتا ہے آس پاس کے مردے کھڑے ہو کر مردے اس کا کھڑے ہو کر کئی استقبال کرتے ہیں یار میرے پلوس میں وہ آ گیا جو میری مغفرت کا سامان بنے گا جو میرے روح کی تسکین کا سامان بنے گا جو میرے قلب کو تھنڈک دے گا وہ میرے قبر کے بغل میں آ گیا سمجھ رہے ہیں آپ جس کا قلب پر خاتمہ ہوتا ہے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں میرے مولا اس کو میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے وہ میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے وہ میرے قریب دفن کی توفیق پا جائے تو خوش قسمت لوگوں کے بیش میں وہ مبارک روح کو رکھا جاتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو ایمان پر خاتمے کی تیاری کرتا ہے ایسے نہیں ہو جاتا آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا آپ پائلٹ نہیں ہیں آپ کہیں گے میرے مولا مجھے پائلٹ بنا دے نہیں ہو سکتا جب تک آپ پائلٹ بننے کے سسٹم سے واقف نہ ہو پچی سو سال اس میں آپ خرچ نہ کریں آپ کہتے ہیں میں بریک لگا لوں گا جب بریک لگانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہوں گا تب نہ بریکر پر بریک لگائیں گے کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے یہ توہ مانگتے ہیں پہلے موت ایمان پر خاتمے کی تیاری سے پہلے ایمان اس مبارک پاکیزہ راہ کے مسافر کو پڑھیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے وہ کیسا انسان تھا اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے تب وہ کلو نفس زائقت الموت زائقت الموت پر فورس دیتا ہے میں مرا نہیں ہوں میں نے صرف ٹیسٹ چکھا ہے زائقہ مجھے ملا ہے کوئی بات نہیں مائیک آپ کا بہت اچھا ہے بھئی میں بچیس دنوں کا بھی تھکا ہوا رہا ہوں یہ خود بولتا رہے گا وہ اتنا کمزور ہے یہ ملک اللہ نو جیسا نا کہ ذرا سے میری حرکت پر یہ خاموش ہو جاتا ہے برحال میں ابھی تو میں راضی ہوں ٹھیک ہے بھئی بہت اچھا اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے اللہ برکتیں عطا فرما دے بیٹھے ماشاءاللہ یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل آج ہم کیا ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے لوگ نشا کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے بچیہ مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیں وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے ایمان کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا سمجھ رہے میری بات درہا ان برے کاموں سے ہم توبات بھی تو کر لیے ہوتے آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں بیربار کو آباد کرتے ہیں ناشگانوں کو آباد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے بتائیں کیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اللہ پڑھا کیجئے انشاءاللہ بائیک پر بیٹھیں وضو بنا کے بیٹھیں گھر سے نکلیں تو اسے پڑھتے ہوئے جائیں آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے درو دیوار آخرت میں گواہی دیں گے اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا وہ یہ ہے درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا سمجھ رہے ہیں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی گی بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کا لڈو بھی نہیں ملے گا حالانکہ آپ کے صوبے میں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہیں وہاں کا ناکپور کا جو فلیور ہے نا یہ سنترے کا آپ کو بغیر محنت کے بغیر سفر کے پیسے کہ وہ بھی نہیں میسر آئے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ تو اس کی توفیق پر ہے ہم نشا کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ہم نماز جمعہ کی دو رکعات کے علامہ ہمارا تشخص نمازوں میں واقعی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے نا 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 میرے بھائی تجھے محنت کرنی پڑے گی میں ایک بات بتاتا ہوں بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے توجہ ہے آپ کی نہ ادھر من دیکھیں وہ سب آپ ہی قبیلے کے لوگ ہیں وہ کرسیوں کے کمی کا حساس ہے ان کو آپ خوش قسمتیں پہلے آگئے اور اگر تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آتے تو ان کو تو تصور میں بھی بیٹھنے کے جگہ نہ ملتی کرسیاں قریب قریب ختمے ہیں بس آپ جو بھی باقی ہیں بیٹھ جائیں آپ ادھر دیکھیں بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں چلے ماشاءاللہ فرمارہ تاری صاحب سب ہی جانا چاہتے ہیں چلیں گے انشاءاللہ حضور غوثِ عظم آرام کر رہے ہیں بغداد کی زمین پڑی پیاری ہے اسی زمین میں شیخ قبیر حمد رفائی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے یہ بزرگ ہیں شیخ قبیر حمد رفائی جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لئے سبان اللہ آپ کو یہ نام ملتا ہے تو کرسی پہ کھڑے ہو کہ سبان اللہ کہتے ہیں شیخ قبیر حمد رفائی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں سبان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں جن کا نام ان کے دلوں پر نقشہ ہے جنہوں نے سو مطبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے جنہیں امام العمہ امام عاظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خاجہ ابو حسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے جب اللہ ہو کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا ان کا نام پڑ گیا خاجہ ابو حسن نوری اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشرحافی کہا جاتا ہے اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو اوبکر شبلی کہا جاتا ہے اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس جن کو اپنے وقت کا امام آزم کہا جاتا ہے اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ جہاں شیخ بحلول دانہ لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں زنون مسی لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں یوشہ بنون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں شیخ سری سکتی شیخ جنید بغدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں ابراہیم خواست لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں خاجہ حبیب عجمی لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں خاجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں سرکار دعوت تائی لیٹے ہوئے ہیں آپ اگر پھر سے بولے تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں جہاں مولا ابباس لیٹے ہوئے ہیں حون و محمد لیٹے ہوئے ہیں ہر اور قاسم اور حبیب مظاہر لیٹے ہوئے ہیں قریب میں کوفہ ہے جہاں ولایت کے دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشایخ ادام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں ہیں شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہیں ذرا پیار سے کہہ دیو سبان اللہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے خاجہ قطب الفی عبدال بنا دیئے گئے اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں شیخ خامری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبدالقادر جلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں حضور غوث شعظم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعایں قبول کر لے گا کتنے لوگ چلیں گے بغداد بولے ہاتھوں کو اڑا کے انشاءاللہ چلیں گے تیاری کرے سج بولتے رہے حلال کھاتے رہے انشاءاللہ بولے ہاتھوں کوڑا کے بولے ہو کوئی کام اسی سارے کام اس کام کے بعد سج بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے انشاءاللہ بولے پھر کوئی شہر نو نہ بنے گا کوئی میوات نہ بنے گا کوئی بھاگلپرن نہ بنے گا کوئی احمد آباد نہ بنے گا آپ تو کام کرو سج بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو انشاءاللہ بولے ہاں چلیں گے بغداد اسی بغداد میں وہ ترویش لٹا ہوا ہے جس کو بشرحافی کہا جاتا ہے بشرحافی کہا جاتا ہے ان کے ایک بات مجھے بتانا ہے اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں سنیں گے انشاءاللہ ایک آنی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے دیکھیں اللہ اللہ کی برکت دیکھیں بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ میرا دل بڑا لگے گا اسی بغداد کے بغداد میں ایک دریہ ہے اسے دریہ دجلہ کہتے ہیں یہ دریہ دجلہ یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچ سے گزرتی یہ نہر گزرتی ہے ایک طرف کو کازمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کازم لیٹے ہوئے ہیں جہاں امام محمد جواتقی لیٹے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام آزم کے شاگد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں ایک طرف کے علاقے کو آزمیاں کہتے ہیں جہاں امام آزم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں انہی کے مزار کے قریب میں بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشرحافی بشرحافی یاد نام یاد رہے گا نام یاد رہے گا اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گا انشاءاللہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ فائنل کر دیں کہ اے میرے نوکر میرے چاکر میرے متعلم تجھے یہ سبق یاد ہے ہم تیر لیے توا کرتے ہیں سرکار بشرحافی رحمت اللہ تعالی معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بٹھی ہیں اگر کسی کے پاس تھی تو بشرحافی کے پاس تھی پورے بغداد میں کردستان میں کرکوک میں سلمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیشنے میں کوئی مشہور تھا تو جنابِ بشرحافی مشہور تھے نجانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشرحافی نے نجانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھی ان کے شراب کے استعمال کے بعد مر گئے ان کے شوہر نجانے کتنے بچی یتیم ہوئے تھے بشرحافی کی شراب پی کر کے نجانے کتنے آشانے گجڑ گئے تھے نجانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں انہی کے شراب کھانے کی شراب استعمال کر کے پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بھی شرحافی ہے شراب کے نشے میں تھے آواز پہنچیں بولیں سنیے گا بس شراب کے نشے میں تھے ایک شراب خانے سے بیر بار سے میکدے سے بٹھی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا زمین پر پڑا ہوا تھا نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا اللہ اکبر بیشرحافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پہوں کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پہوں بیشرحافی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا میں نشے میں تھا میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا جب گھر آیا تو میں نے اسے مشکہ اور زافران اتر میں اسے بس آیا اور پھر اس نامِ خدا کو میں نے اونچی جگہ تاک پر رکھا رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نامِ خدا تو بلن تیری جگہ بلن تو بلن تیری جگہ بلن بشرحافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چار پائی پر بیٹھ گیا ابھی بیٹھے ہی تھا میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا تھا اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے کہا کون آوازہ بشر موجود میں نے کہا ہے بول دروازہ میں نے کھولا اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے باری باری بولے سبان اللہ نیکیاں ملتی ہیں کی نہیں ملتی ہیں پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جلانی بھائی کے دادا کو بھی جس قبلستان میں مدفون ہے ان کو بھی اور میرے ان بھائیوں میں ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے بانٹے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی میں نے کہا کون کہا بشر میں نے کہا ہاں مولے کیا بات ہے اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر ان کو میرا سلام بولنا تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو رب نے کہا ہاں تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے بشرت و شراب کا آ دی ہے اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا کیسے اللہ سلام بھیجے گا کون سا عمل کر لیا تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست میرے مقرب بندے میرے ولی سن آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے میں نے اسے گنہگاروں کی فیریس سے نکال کر دوستوں کی فیریس ملا کے کہا اللہ اکبر اللہ دل کے دنیا بدل گئی طلب گئے زمین پر لوٹنے لگے خوش لوٹ آیا توبہ کی توفیق مل گئی بشرافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا صاف کپڑے پہنے اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیگ پا جاؤں موت وہ ہے کی کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے بشرافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی پکے شرابی شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے تو اپنے اپنے بچوں سے دوستوں سے بلے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا اپنے گھر میں بھاگ جا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشرافی آ رہا ہے اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی بشرافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے سبحان اللہ جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشرافی اپنے گھر سے نکلے وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھج جاتے تھے وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ گھر سے باہر نکلاو آج بشرحافی توبہ کرنے جا رہا ہے اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا اللہ نظریں بدل گئی تو نظریں بدل گئے صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے جیپال سے عبداللہ بیابانی بنو گے آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے آپ کی روح کو آپ کے فکر کو آپ کامیاب ہو جائیں گے معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشرحافی ہیں کوئی دقیقت تو نہیں ہو رہی ہے یہ بغدادی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بدن لبے کیا رسول اللہ اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گدرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے بس یہ بات آخری بشرحافی سرکار کے حوارے سے چل رہی تھی آواز پہنچ رہی ہے آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے بشرحافی سرکار جب گئے ہیں نا توبہ کرنے کے لئے ایک عظیم بزرگ ہیں مولای کائنات کے خلیفہ بوتے ہوتے ہیں عظیم بزرگ ہیں خاجہ حسن بسری کے لادلے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں کہے بلے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیق مانگ نہیں اللہ کی بارگاہ سے آپ قبول فرمالیں مجھے کچھ کچھ وظیفہ بتا دیں آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ دریہ ریگستان میں چلے جاؤ اللہ 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 کہا جا کہ یہ پڑھوں کیسے پڑھ کے بتائیں شروعہ نہیں اللہ 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 ہونچی آواز میں میرے رب کا نام ہے درہ پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا نائی سے خادم سے کہا ادھر آئدھر آ وہ قریب آیا جی حضور بتائیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہونٹ کے اوپر جو موچوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے اسے تراش دے اس نے کہا کوئی بات نہیں وہ قیچی اور کنگی لے کے آ گیا قیچی لے ہوئے ہیں اور کنگی لے ہوئے پوڈیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے آپ پڑھ رہے اللہ اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے بولے سب کی آواز آنے چاہیے اللہ پورا پنڈال گون جائے پیٹرول پمپ کے درو دیوار گون جائیں وہ قیچی اور کنگی پوڈیشن بنایا کھڑا ہوا تھا اور شیخ جنید بغدادی اللہ کے نعرے لگا رہے تھے بہت دیر تک وہ چکا رہا اس نے بات میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ کبارہ ہے لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پر خاجہ حسن بصری کے لادلے نے بشرحافی کون سا وظیفہ دیا تھے یہی جسے آپ نے پڑھا کیا پڑھا یاد ہے نانا پڑھ کے بتائیں تفریقہ سامان نہیں تو آپ در محبت سے بولیں اللہ اللہ سرکار بشرحافی واپس آئے بٹھیاں توڑ دیں شراب خانے گرا دیئے یعنی جیسی بھی چل گئی سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر سب بھی اسمار کر دیا غریب ہو گئے آئے نا تمہیں ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونیں بیٹھ گئے اللہ اللہ سرکار بشرحافی کہتے ہیں دو تین دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی اس نے کہا اے میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں یہ بڑے بچے ہیں بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں اب تو ان بچوں کی خوراک کے آنوا گون کا راستہ بند ہو گیا ہے اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو بازار چلے جاؤ اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ تو بھی کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ سو دو سو روپے مثال کے طور پر ملیں گے دال نمک چاول لے آوگے بچے بھوکے نہ رہیں گے کھاتے رہیں گے اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا بیشرحافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی میں کل جاؤں گا صبح ہوئی تمعلوم ہے کیا کیا بیشرحافی نے ایک جھولا لیا ایک لوٹا لیا ایک مسلح لیا ریویس کر دوں ایک جھولا لیا ایک لوٹا لیا ایک مسلح لیا شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹنے کی جگہ پر نہیں گئے بیشرحافی دریا دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بلکل بیچو بیچ بغداد کے بیٹی ہے وہاں قریب چلے گئے لوٹا نکالا نہر دجلہ سے پانی نکالا وضو کیا مسلح بچھایا دو رکعات نماز پر ہی تسبیلے کے بیٹھ گئے اللہ 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 کسا ہی بیٹھے گئے چپک چاہ کوئی نہ 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 کوئی بات اللہ اللہ نہ 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 کوئی بات ہے بات آپ دعا فرمائیں سب کے لئے اندوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دے دیں انشاءاللہ ذرا محبت سے پڑے اللہ اللہ وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ معلوم ہے کیا ہوا صبح سے شام ہو گئی آنے والے ہیں بس کرسی لگوانے ہیں آ رہے ہیں بیٹے آ رہے ہیں بیٹے 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 سکوت اختار کریں پوری کائنات آئے گی آپ کیوں پریشان ہیں جی سباہ کے ماشاءاللہ کون آنا ہے خوز پاک کے بیٹے آ جائیں پوری کائنات آ جائیں سبان اللہ کہنے محبت کے ساتھ بشر حفی صبح اسے شام تک ہی پڑھتے رہے جب شام ہوئی تو گھر واپس آگئے توجہ ہے جب شام ہوئی تو گھر واپس آگئے بیوی نے کہا کیا ہوا کام کیا تو کہتے ہیں دن بھر کیا بولے کام کیا بولے دن بھر کام کیا بولے پھر مزدوری بشر حفی کا جواب سنو شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے بیوی نے نا 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 اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا ٹھیک ہے بچے بھوکے ہیں بولے کل آئے گی صبح آئے گی تو دیکھیں گے شاید اللہ صبح ہوئی تو بشر حفی اٹھے وہی لوٹا وہی جھولا وہی مسلح لے کے پہنچ گئے جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نحر دجلہ کا وضو کیا مسلح پر بیٹھے تسبیلے کے بیٹھے دو درکات نماز پر تسبیلے کے بیٹھ گئے اللہ 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 وظیفہ کرنے لگے جب شام ہوئی تو بشر حفی واپس آگئے جب شام ہوئی تو بشر حفی واپس آگئے جب واپس آگئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا کام کیے بولے دن بھر کیا بولے پھر مزدوری بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے دو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے دو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے بیوی نے کہا نا نا کام نہیں چلے کیا نا دال نمک چاول کی ضرورت ہے بچے بڑے بھوک ہیں اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مجھ جانا کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا بیشہ رہافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا مزدوری ملے کی نہ ملے جب پھر کوئی بولے کام کیا تھا شرم لگتی اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بھائے بکتے زبان دی اللہ نظرہ تو حق ادا کرو بولو کیا اللہ اللہ تیسرے دن گئے پھر وہی لوٹا پھر وہی جولا پھر وہی مسلہ اٹھایا نہر دجلہ کے پاس گئے وضو کیا دو رکارت نماز پر ہی تصویلے کے بیٹھ گئے اللہ اللہ کہانی ختم کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے پھر یاد آئی بات بیوی غصے میں ہے اس نے پیسے مانگایا پیسے بیسے تو آئی نہیں کہاں سے آتے سمجھے تو اثر کے بعد آنا تھا نہیں آئے مغرب کی بھی نماز پڑھ لی تصویلے کے اللہ کا ورد کرتے رہے مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے عشاء کے بعد اور بہت رات کی آخری حصے میں گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر بارہ ایک بجے چپ کے چپ کے لوٹا جھولا مسلہ لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے اپنے گھر واپس آئے یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی بچے بھوک بھوک پیاس پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا صبح کو محلے کی مسیح سے ازان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسیح میں اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا پھر یہی جھولا پھر یہی مسلہ لے کے میں واپس آ جاؤں گا پھر یہی پر وضو کر کے دو رکات نماز پڑھ کے اللہ 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 کے نعرے لگاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو پتا ہے توجہ ہے آپ کی آپ کو پتا ہے بشرحافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں رات کے آخری حصے میں میں چپکے چپکے آ رہا تھا تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر میں چراغ جلہا تھا غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا بشرحافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین مین کی دے میں نے میرا گھر جے چراغ کیوں جلہا ہے پیسے کہاں سے آگئے بشرحافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر میں چراغ جلہا تھا اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے اور قریب پہنچا تو میرے گھر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی خوصورت لباس پہن کے مسکرہ رہی تھی خوصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرہ رہی تھی اللہ اکبر بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا میں نے جواب دیا میں نے کہا کیا بات ہے تیرے چہرے پر نہ کہیں لباس تبدیل ہے بچے خوش ہیں گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے یہ چراغ جلہ ہے اے میری بیوی ماجرہ کیا ہے بیوی نے جملہ کہا پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی تم تین دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے دو بندے دن میں ایک مہینے کا راشن لے کے آئے تھے اللہ اکبر ایک مہینے کا راشن لے کے آئے تھے کتنے ایک مہینے کا راشن لے کے آئے تھے اتنا سنات بھی شرحافی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر گئے اللہ کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر ادا کیا اے میرے مولا تو جانتا ہے شراب پی کے شراب پلا کے میں نے نسلوں کو برباد کیا نہ جانے کتنی عورتوں کو میں نے بیوا کیا نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا کتنے آشیانیں کتنے گھر کتنے محلات کو میں نے اجاڑے بس توبہ کی توفیق کیا مل گئی اے میرے مولا مجھے دو تین دن تیرا نام لینے کی توفیق کیا مل گئی آج میرے گھر میں تو اپنے کرم و فضل کی باریشوں سے میرے گھر میں تو اتنی بڑی نعمتیں بھیج رہا ہے اے میرے مولا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے روئے تو معلوم ہے زمین آسموں سے تر ہو گئی توجہ ہے آپ کی ادھر دیکھیں بھائی ادھر دیکھیں چاہاں ہنگامہ کرتے ہیں آپ لوگ توجہ ہے بھائی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر ہاتھوں کو اٹھا کے بہت دین لبے کیا رسول اللہ بات ختم کرتے ہیں جب توجہ کسی بات میں نہ ہوا کرے تو پھر وہ کام کی بات نہیں ہے اور اگر کام کی بات ہے پھر آپ کے لیے نہیں ہے دو میں سے ایک ہی کو یہاں ہونا چاہیے دو میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں دو میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے آپ کے لائک اگر میں نہیں تو مجھے نہیں ہونا چاہیے میرے لائک اگر آپ نہیں تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے سمجھ لیا بشرحافی کہتے میں رویا تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر آپ کو ایک میسج بھی دیا ہے ان دونوں کہا وہ میسج کیا ہے اسے لکھ لیں سونے کی قلم سے لکھیں کھڑے ہوگئے بشرحافی روتے ہوئے فرمایا وہ میسج کیا ہے تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر وہ تم جہاں کام کرتے ہو تین دن سے اس مالک کے دو بندے جو دن میں ایک مہینے کا راشن لے کے آئے تھے ایک مہینے کا راشن لے کے آئے تھے جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں اے عورت مالک نے کہا ہے اس بندی سے کہہ دینا اپنے شوہر سے کہہ دے گی بشرحافی سے کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا کام کیا تھا اللہ 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 پڑھیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مبارک عمل آپ کے ساتھ لگ گیا چپک گیا مدغم ہو گیا متصیل ہو گیا آپ کے دل کی آواز بن گیا خدا کی قسم جب تک دنیا میں رہو گے آپ کامیاب رہو گے مرنے کے بعد جہاں دفن کیا جاؤ گے آپ کے آس پاس کے مردے بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ مادرت چاہتا ہوں آپ اتنے سکون سے بیٹے ہوئے تھے اس لیے میں نے یہ باتیں کر دی حالانکہ یہی باتیں سننے کے لیے ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں ہے جو دس بیس لوگوں پر مشتمل ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے بہرحال آپ سب کی خوشبختی آپ سب کی نصیبے کی ارجمندی ہے جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں ناپ کے حوالے سے شہرِ الہباد سے آئے ہوئے ایک عظیم سنا خان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ الہباد جہاں کا سفر آپ نے نہیں کیا ہوگا اگر کیا ہوگا صرف ایک مجبوری کے تحت کیا ہوگا وہاں ہائی کورٹ ہے حیق نہیں اسی ہائی کورٹ کے قریب میں پولو گراؤنڈ ہے وہیں پر چودہ بزرگوں کی مزارات ہے اسی کے دائیں طرف خسرو باغ ہے خسرو باغ کے قریب ایک آستانہ ہے ہمت گن شریف میں جہاں ایک ایسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے بائیس سال غوث پاک کو حضور کرایا ہے پھر سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ جس شہر کے بارے میں سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا وہ مجاہد ملت جن کے بارے میں مفتی عظم سرکار سے عالی حضرت نے کہا تھا جب مفتی عظم نے پوچھا تھا اے میرے والد پختوم آپ کے مشن کو کون زندہ رکھے گا تو حضور عالی حضرت نے فرمایا تھا ایک آ رہا ہے درویش مزاج کا جس کو دنیا حبیب الرحمن کہتی ہے ایسا ویسا نام میں نے لیا جو آپ کی خیال و فکر میں دباؤ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا عجیب بات ہے نام مجاہد ملت سرکار کا آیا تو پھر ہم شبیح سرکار مجاہد ملت کی قوت کی پلی ہوئی آواز کی بھی آمد آمد ہوئی ہے علماء اکرام سے گزاریش ہے استقبال کر لیں بارہا حضور سکتنا شیخ حضور اجازت دے دیں دستبوسی اور خدموسی قبول فرمائیں ماشاءاللہ شیخ طریقت حضور مختوب اگرامی ہم شبیح سرکار مجاہد ملت کی قوت کی پلی ہوئی مبارک اور مسعود اور متحر آواز مختوب اگرامی اکافاقی اور حماجہ شخصیت علماء ڈاکٹر غلام جی لانی صاحب کبلا کی ماشاءاللہ آمد آمد ہوئی ہے اب زیادہ ملاقات اندوستان میں نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بغدہ شریف میں ہوتی ہے چلیں گے بغدہ شریف انشاءاللہ سبحان اللہ وہ شہر الہباد ہے جس شہر میں بڑی بڑی قداور شخصیتیں آرام کر رہی ہیں اگر میں نام لوں گا تو وقت نکل جائے گا اتنی کافی ہے کہ حضور مجاہد ملت نے کہا تھا اگر قریب کا شہر وہابیہ دیابنہ سے متاثر ہو کے بقول حضور مجاہد ملت ثانیہ نشد ہو سکتا ہے تو الہباد منمر شاہ الہبادی کی وجہ سے ثانیہ بغداد کیوں نہیں ہو سکتا وہ شہر ہے الہباد جس ذات کے بارے میں میرے آقا غریب نماز نے ارشاد فرمایا جس کو میری بارگاہ کی مقبول حاضری چاہیے اسے چاہیے کہ اجمیر آنے سے پہلے منور شاہ الہبادی سے مل کے آیا کریں انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ ان بزرگوں کی زمین پر چلیں اللہ ہم سب پر کرم فرمائے اسی بارگاہ نور و کرم کے قریب لینے والا ایک لہجہ ہے محترم آپ کی برزا الہبادی نات پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کے اپنے اصلاف کے کلام کو پڑھتے ہیں اور بالخصوص ان کی صبحیں ان کی شامیں حضور غوث پاک کے شہزادیں حضور مخدم قرامی سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی خدمتیں گزرتی ہیں میں بڑے عدب سے گزارش کر رہا ہوں ہماری باتوں میں اہلِ حرم کی باتیں ہیں نبی کا ذکر ہے ان کے کرم کی باتیں ہیں ہماری مانو تو تم بھی یہی پہ آجاؤ یہاں حضور کے نقش قدم کی باتیں ہیں بڑے عدب سے محترم عاقب رضا الہبادی سے ممتبست تشریف لائیں